یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو السلام علیکم ورحمت اللہ الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ امان عدتاری عرض کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پجر کے نماز میں آیا اور اس کے پاس یہ وقت نہیں تھا کہ وہ سنت پڑھ سکے اس نے جماعت میں شرکت کر لی اب اس کی دو رکعہ جو سنت چھوڑ گئی وہ طلع آفتاب کی بیس منٹ بعد اس پر نصف نہار شرعی سے پہلے پہلے ان دو رکعہ سنت کا قضا کرنا ضروری ہے اگر نہیں کرے گا تو گنہیگار ہوگا یا نہیں ہوگا فجر کی نماز کا وقت اگر تنگ ہو کسی نے فرض نماز پڑھ لی فجر کی تو اسی صورت میں بعد میں سنت پڑھنے کا کیا ہے گا اگر زوال سے پہلے پڑھیں گے تو اصل میں اس بارے میں شاید اولیڈی ویڈیو بنی ہوئی ہے اگر سنت فجر کی چھوٹ جائیں تو اس کو بعد میں پڑھنا مستحب ہے اگر پڑھیں گے تو ثواب پائیں گے نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے اور جیسا کہ آپ شاید کہنا چاہتے ہیں کہ بعد میں پڑھنا اس کا واجب ہے تو سنت تو الڑی سنت ہوتی ہے وہ تو واجب ویسے بھی نہیں تھی لیکن یہ کہ کچھ صورتوں میں نماز پڑھنا مثال کے طور پر نماز آدھی نیت باندھی اور توڑ دی کچھ صورتوں میں ہوتی ہے کہ نفل نماز بھی واجب بن جاتی ہے لیکن اس کیسے میں یہ سنت بعد میں پڑھنا واجب نہیں ہوگی لازم نہیں ہوگی لیکن پھر بھی پڑھنا چاہیے کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور بہت زیادہ تعقید کی گئی ہے فجر کی نماز کی سنتوں کی تو اس لئے بعض علماء نے اس کو واجب کی کیٹیگری میں رکھا ہے کہ اگرچہ یہ سنت ہے لیکن ان کا درجہ واجب کی برابر ہے کہ ان کو کسی صورت نہیں چھوڑ سکتے تو بہتر یہ ہے کہ بیس منٹ کا وقت کا انتظار کرنا ضروری ہے اس وقت میں نماز نہیں ہوگی بیس منٹ گزرنے کے بعد آدھے گھنٹے گزرنے کے بعد فجر کی چھوٹی ہوئی سنتوں کو بعد میں پڑھ سکتا ہے پڑھنا چاہے لیکن لازم نہیں ہے پڑھنا چاہیے بہتر ہے انشاءاللہ تعالیٰ ثواب بھی ملے گا کب سے اپنی خطاوں کا شمارہ جائے گا